نمازکار دوستو سب سے پہلے آپ سبھی بیورز کو نوبرس دو جار بائیس کی میں ہاردگ بدائی تتصب کامنا ہی دیتا ہو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو رنویٹ سنگھ کی پلم ایٹی تھیری نے آٹھوے دن بوکس اوپس پر کتنا کلیکشن کیا اس کی جان کری دوں گا ساتھی دوستو اللو ارجون کی جبردست پلم پسپا نے اپنے پندر دن بوکس اوپس پر کیسا پردرسن کیا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ دوستو اکسے کمار سارالی کانت تا دنوست کی پلم اترنگی رے نے اپنے آٹھوے دن اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر کتنا کلیکشن کیا یہ بھی جان کری دوں گا ساتھی ابیسیک بچن کی پلم بوب بیسواس نے اپنے گنتیسوے دن اوٹی ٹی پر کتنا کلیکشن کیا اس کے بارے میں بھی جو ریپورٹس ہیں اس کی جان کری بھی آپ کو دوں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلم ایٹی تھیری کی دوستو اس فلم کو کرٹکس نے کافی اچھے ریویز دیئے تھے اور لگ بک 4.5 شٹائر ریٹنگ دی تھی لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں درس کو کوئی یہ فلم خاص پسند نہیں آئی اور فلم نے اپنے پہلے ہی دن نیرہ سا جنگ پردرسن کیا تو دوستو جہاں تک بات کریں آٹھوے دن کی تو آٹھوے دن فلم نے لگ بک پانچ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے اس پرکار دوستو اس فلم کا آٹھ دنوں کا کل کلیکشن چنٹر پائنٹ 22 کروڑ روپے ہو جاتا ہے جو کافی کم ہے اور فلم بری ترے پلوپ ہو گئی ہے کیونکہ اس فلم کا بجٹی 150 کروڑ روپے سے زیادہ بتائے جائے رہے تو فلم کے لیے اپنا بجٹ نکالنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے دوستو اب بات کریں اللو ارجون کی جبردست فلم پسپا کی دوستو پسپا ایک شاندار فلم ہے اس کا ایکشن سیند شاندار ہے اللو ارجون کی ایکٹنگ بھی جبردست ہے تو دوستو یہ فلم درسکو کو کافی پسند آئی اور فلم نے شاندار اوپننگ لی تھی اب دوستو بات کریں پندوے دن کی تو پندوے دن فلم پسپا نے ورلڈ وائیڈ لگ بگ 3.80 کروڑ روپے کا کلیکشن کی ہے تو دوستو اس پرکار فلم کا جو ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن ہے وہ 304 کروڑ روپے ہو گیا جو کی بہت ہی بہتری نہ اور فلم کو بلوگ بوشٹر بناتا ہے ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی ہوتا دوں کہ اللو ارجون کی یہ پہلی فلم ہے جو 300 کروڑ کے کلب میں سامیل ہو گئی ہے دوستو اب بات کریں اکشے کمار سارالی کان تیتا دنوس کی فلم اترنگی رے نے اپنے آٹھوے دن اوٹیٹی پلیٹ فارم پر کیسا پردشن کیا تو دوستو اس فلم نے شاندار اوپننگ لی تھی فلم کو اچھے ویوز ملے اور اچھے کرٹکس کے ریویوز بھی ملے اور دوستو یہ تھوڑی سی الگ فلم ہے الگ سٹوری ہے تو درسکو کو یہ فلم پسند آ رہی ہے تو دوستو اس نے اپنے آٹھوے دن ایک ریپورٹس کے انصار لگ بگ ساتھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے اس پرکار دوستو اترنگی رے کا کل کلیکشن آٹھ دنوں کا نائنٹی نائن کروڑ روپے کے آس پاس ہو جاتا ہے جو کافی اچھا ہے لیکن دوستو ابھی اترنگی رے کو ہوتی سٹار ڈیزنی پلس پر ہٹو آنے کے لیے 120 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرنی ہوگی کیونکہ دوستو اسے ہوتی سٹار ڈیزنی پلس نے 120 کروڑ روپے میں خریدہ ہے اب دیکھتے ہیں دوستو کتنی جلدی اترنگی رے یہ آنکڑا پار کر پاتی ہے اور کتنے آگے تک یہ فلم جا پاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ابھی سے ایک بچن کی جبردست تھیلر مووی بوب بیسواس کی تو دوستو یہ فلم تو کمال ہے بہت ہی جبردست فلم ہے بہت ہی شاندار فلم اور ابھی سے ایک بچن نے جو اس میں ایکٹنگ کی ہے وہ تو سبدوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تو دوستو اس فلم کو سروسی درسکو کا کافی پیاد ملا کرٹکس نے بھی اچھے ریویوز فلم کو دیئے تو دوستو فلم کے جو ویوز وہ لگتار بڑھتے گئے اور دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا 26 دسمبر تک اس فلم نے لگ بگ 15.5 ملین سے زیادہ ویوز پرابت کر لیے تھے اور آج بھی فلم کی لوگ پہ رہتا اسی طرح برقرار ہے علانکی کلیکشن میں اب ڈرو پانا ہی ہے سمیہ کے حساب سے ہر فلم کے کلیکشن میں ڈرو پاتا ہے تو ایک ریپورٹس کے انصار بوب بسواز نے اپنے 29 دے لگ بگ 85 لاکھ روپے کے قریب کلیکشن کرنے جا رہی ہے تو دوستو اس پر کا 29 دنوں کا بوب بسواز کا کل اوٹیٹی کلیکشن لگ بگ 125 کروڑ روپے 65 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ دوستو یہ ایک لو بجٹ فلم ہے جس سے پروڈیسر پہلے ہی کافی پیسہ کما چکے اور جی فائپ ہے وہ بھی لگ بگ تین گناہ سے زیادہ اس فلم سے کمائی کر چکی ہے تو دوستو یہ تھے آج کے ویڈیو کے لیے جانکاری آپ کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو جانکاری کیسی لگی ویڈیو کیسا لگا ساتھی دوستو کیا بوب بسواز فلم 150 کروڑ روپے کا آنکڑا پار کر پائے گی اس کے بارے میں بھی آپ لکھیں اور دوستو اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا دھنیواد